سینواز بھئی راجت چھوڑ کے آج ایمائیو میں سامل ہوئے آپ کیوں یہ فیصلہ لینا پڑا تھا؟ دیکھیں آپ سبوں کو پتا ہے پچھلے دو سال سے میں براہی امنداری سے پارٹی کا کام ہو چاہے ودایق کے روپ میں ہو چاہے جن سیوہ ہو میں لگاتار کرتا آ رہا تھا اور ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی عام عوام کی آواز آئی عام عوام نے پکارا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ میدان میں آؤ اور سبھی لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ مجلس کے ساتھ آؤ میں مجلس کے ساتھ آیا اختر صاحب پہلے راجت سے بھی دھائی کوہ کرتے تھے آپ کے پتا بھی لمبے سمیسے آپ بھی راجت سے تو پرانی کیا کوئی رشتے ہیں آپ لوگوں کے کیسے ہیں؟ کافی پرانا رشتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیمانچل کے راجنیتی میں تسلیم الدین صاحب کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور اختر صاحب نے ہمیشہ ان سے قدم سے قدم ملا کے چلا ہے اور وہ بھی سیمانچل کا وکاس چاہتے تھے سیمانچل کے بدحالی کو دور کرنا چاہتے تھے اور اختر صاحب بھی اسی راستے پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو منزل ملے گی بھائی بھائی کے مقابلے کو کئی سال سے ٹالا گیا اب جا کے بھائی بھائی کا مقابلہ کی بات نہیں ہے وہ ہم سے بڑے ہیں برابہ آدب میں کہنا چاہتا ہوں میری تو شیاسی عمر محض دو سال کی ہے وہ چار بار ویدھائک رہے ہیں منتری رہے ہیں سانسد رہے ہیں تمام سیمانچل واسیوں کو بری امید ہے ان سے اور آگے بھی رہے گی لوگ چاہتے تھے جتنا برا وہ ہیں اتنی بری ذمہ داری بھی نہ ہے ہمیشہ لوگوں نے چاہا کہ وہ ایک بری ذمہ داری کو نبھائے کلیہ ووٹرز کا کیا پرواؤ کرے گا چار ویدھان سمجھ ہوئے جو کیاٹ امور بیسی اور ارڑیا میں کلیہ ووٹرز کافی زیادہ دیکھیں دیکھیں کلیہ 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 یا کسی طرح کی ووٹرز کی بات نہیں ہے جو سیمانچل کے شہطر کے وکاس کے لیے کام کرے گا جو پارٹی ایمانداری سے سیمانچل واسیوں کے لیے لڑائی لڑے گا سبھی لوگ ان کے ساتھ ہیں سبھی برادری ان کے ساتھ ہیں